دودھ جیسی نعمت جو انسانی صحت کے لیے قدرت کا انام ہے پنجاب سمیت خیبر پختونخواہ اور دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کو ملاوٹ شدہ دودھ کی شکل میں زہر فرام کیا جا رہا ہے ملک بھر میں عوام پیسوں سے زہر خرید کر اپنے بچوں کو دینے پر مجبور ہو گئے ہیں زیادہ منافع کے چکر میں گوال عوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ہیں جو دودھ عام دکانوں پر فروخت کیا جا رہا ہے کیا وہ خالص ہے؟ دودھ میں کتنا پانی ملایا جاتا ہے یہ بحث اب پرانی ہو گئی اب تو سوال یہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو خرید رہے ہیں کیا وہ دودھ ہے؟ یا دودھ کے نام پر زہر بیچا جا رہا ہے پشاور میں بظاہر گاڑھا میٹھا ملائیدار دودھ فروخت کیا جا رہا ہے حقیقت کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ دودھ نہیں ہے یہ تو ایک فامولہ ہے کم مقدار میں دودھ کو گاڑھا اور زیادہ بنانے کا اس میں فامولین، سرف اور دیگر کیمیکلز شامل کیے جا رہے ہیں جو انسانی صحت کے لیے کسی زہر سے کم نہیں اور یہ لیبارٹری الحمدللہ ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تب سے وہ کام شروع کر دیا ہے اس لیبارٹری کے وجہ سے کافی سارے لوگوں نے اپنے کلوے درست کیے ہیں سوال یہ ہے کہ جالی دودھ بنانے کا فارمولا آیا کہاں سے؟ زہنڈوما دودھ کا فارمولا پڑوسی ملک سے آیا ہے جی ہاں زہر کا دھندہ بھارت نے شروع کیا جسے اب پاکستان میں گوالوں نے بھی اپنا لیا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے ناپاک دھندے میں ملوث گوالوں کے خلاف سخت ترین کاروائی عمل میں لائی جائے